ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدر آباد میں پور اصرار دھماکہ خاتون ہلاک ہیدر آباد میں کل رات پور اصرار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی دولاپلی لاخے کے ایک فنکشن ہال میں لکشمی نامی 27 سالہ خاتون کافی دنوں سے بند پڑے ڈبے کو ساف کرنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا جس کے وجہ سے خاتون کی موقع پر ہی موت ہو گئی دھماکہ کے ساتھ ہی افراد تفریح مجھ گئی دڑنگل پولیس فوری مخامی موقع پر پہنچ گئی اور دھماکہ کیسے ہوا اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے شباکہ آجاتا ہے کہ ڈبے میں کیمیکل تھا جس کے وجہ سے دھماکہ ہوا پولیس اس واقعی کی جامعی تحقیقات کر رہی ہے چندر شکھر راو ٹی ہپ کے نئے مرکز کا افتتا کریں گے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھر راو ٹی ہپ کے نئے مرکز کا 28 زن کو افتتا انجام دیں گے نئے ٹی ہپ مرکز کی تصویر کو اپنے ٹوٹر ہنڈل سے پوسٹ کرتے ہوئے ریاست کے وزیراعلا کے چندر شکھر راو ٹی ہپ کے نئے مرکز کا افتتا کریں گے ٹی ہپ کا یہ نئے مرکز 3.5 لاکھ مربع فیڈ پر محیط ہے اور توقع ہے کہ یہ بھارت کا بڑا پروٹو ٹائپ مرکز ہوگا اس کی تعمیر 256 کروڑ روپے سے ہوئی ہے اس میں 1500 سے زیادہ سٹارٹ اپس ہیں بی جے پی کے دفتر کے باہر چندر شکھر راو حکومت کی اُلٹی گینتی کا ڈسپلے بوڈ تیلنگانا بی جے پی کے دفتر کے باہر اُلٹی گینتی کا ڈسپلے بوڈ لگایا گیا ہے اس ڈسپلے بوڈ پر وزیراعلا کے چندر شکھر راو کی تصویر بھی لگائی گئی ہے اس کو چندر شکھر راو حکومت کی اُلٹی گینتی شروع کا نام دیا گیا ہے ایک بڑے LED سکرین پر یہ اُلٹی گینتی ہو رہی ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ چندر شکھر راو حکومت کے اب صرف 529 دن ہی رہ گئے ہیں آدیل آباد زلے میں آٹی سی بس میں خاتون نے لڑکے کو دیا جنم پیدا ہونے والے بچے کو عمر بھر مفت سفر کی سہولت آدیل آباد زلے کے اُلٹی نور سے مہاراشتہ کے چندرہ پور جانے والی ایک تیلنگان آٹی سی کی بس میں ایک خاتون رتنا مالا نے بچے کو جنم دیا اس خاتون کے نو مہینے مکمل ہو گئے تھے اور وہ ڈیلیوری کے لیے اپنے گاؤں جا رہی تھی آدیل آباد کے گھڑی ہتنور کے پاس شدید درد محسوس ہونے پر بس ڈرائیور آنجنہ اور کنڈکٹر گوبر سنگھ نے بس روک دیا اور بس میں سوار مسافرین کو اتار کر دگر خواتین کی وضعت سے رتنا مالا کی ڈیلیوری انجام دی جس پہ خاتون نے لڑکے کو جنم دیا اس کے بعد زچہ اور بچے کو ہاؤسپیٹل منتخل کیا گیا جہاں دونوں سہتمند بتائے گئے ہیں اس واقعی کے تلہ بس کنڈکٹر نے ڈیپو مینجر کو دی اور ڈیپو مینجر نے آر ٹیزی کے مینجنگ ڈیریکٹر وی سی صدینار کو دی صدینار نے بس میں پیدا ہونے والے لڑکے کو عمر بھر مفت سفر کی سہولت کا اعلان کیا تلنگانہ ایمسیٹ ایکزیمز کے امیدواروں کے لیے ایک اہم اتلہ تلنگانہ میں ایمسیٹ کے ایکزیمز 14 دولائی سے شروع ہونے والے ہیں جس کے پیشن اظر آج سے امیدواروں کے ہال ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں ایمسیٹ کنڈوینن نے کہا کہ ہال ٹکٹ ٹی ایسی ایچی ڈاٹ ایسی ڈاٹ ایسی ڈاٹ این سے ڈاونٹ کیا جا سکتے ہیں انجنیرنگ ایمسیٹ کے ایکزیمز 14 15 جولائی کو اگریکلچر میڈیسن 18 19 20 کو ہوں گے موڈی کی دو جولائی کو ہیدراباد آمد موڈی دو روزہ دورہ ہیدراباد کے لئے دو جولائی کی دو پہر بیگم پیٹ ائرپورٹ پہنچیں گے وہ پارٹی خومی آمیلہ کے جلاز میں شرکت اور جلسے آم سے خطاب کریں گے موڈی تین جولائی کو پاریٹ گراؤنڈ میں جلسے آم سے خطاب کریں گے اور رات میں خیام کے بعد چار جولائی کی صبح بھیمہ ورم کے لئے روانہ ہو جائیں گے موڈی کے جلسے آم سے خطاب کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس خطاب سے ملک اور تلنگانے کے عوام کو ایک نئی سمت ملے گی تلنگانے کے ہر بھٹ سے پارٹی کارکون رزا کانرانہ طور پر موڈی کے جلسے آم میں شرکت کریں گے پینتیس ہزار بھٹ کے منجملہ ہر بھٹ کی جانب سے خومی آمیلہ جلس کے لئے ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے وزیراعظم موڈی چار جولائی کو بھیمہ ورم میں الورہ سیتارہ مہاراجوی کی ایک سو پتر ایک کم جولائی سے ملک بھر میں سنگل یوز پلاسٹک اشعہ پر ہوگی پابندی خلاف برزی پر لگیں گے بھاری جرمانے مرکزی حکومت تے ایک کم جولائی سے ملک میں پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ رولز دوہزا سولہ کے تحت سنگل یوز پلاسٹک کے ڈسپوزل پیالوں چمچوں شیشوں بوتنوں تھرماکول وغیرہ پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکشن جاری کیا ہے پلاسٹک اسٹک والے ایر برڈ، غباروں کے لیے پلاسٹک اسٹک، پلاسٹک کے جھنڈے، کینڈے اسٹک، آئیس کریم اسٹک، سجاوٹ کے لیے پولی اسٹین یا تھرماکول پلیٹیں، کب، گلاس، کانٹے، چمچے، چاہو، بھوسے، ٹرے، مٹھائی کے ڈبوں کے اردیوڈ لپیٹنے یا پیک کرنے والی فلمیں دعوت نامہ، سگریٹ کے پیکٹ، سو مائکرون، اسٹرائر سے کب کے پلاسٹک یا پی وی سیز بینرز شناخت شدہ اشیا کی سپلائی پر پابندی آیت کرنے کے لیے خومی ریاستی اور مخامی سطح پر ہدایت جاری کی گئی ہیں سڑکوں پر سنگل یوز پلاسٹک اشیا پھیکنے پر پانچ سو روپے تک کا جرمان آیت کیا جائے گا اور دکانوں میں پلاسٹک اشیا فروخت کرنے والوں کو پانچ سو روپے تک کا جرمان آیت کیا جائے گا آندھرہ پردش کے نلوٹ زیلے کے آتماکور اسمبلی حلقے کے زمنی انتخابات میں حکمانان وائی ایسار سی پی کے امیدوار میکاپتھی وکرم ریڈی نے جیت درج کی ہے انہوں نے اپنے خریبی حریب بی جی پی امیدوار بھرت کمار کو بی آسی ہزار آٹھ سو اٹھیاسی ووٹوں سے شکست دی بی ایسار سی پی امیدوار تیسرے نمبر پر ہے الیکشن کمیشن کے مطابق وائی ایسار سی پی امیدوار ریڈی کو کل ایک لاکھ دو ہزار دو سو اکتالیس ووٹ ملے وہیں بی جی پی امیدوار بھرت کمار کو انیس ہزار تین سو تیرپن ووٹ ملے اور بی ایسار سی پی امیدوار نندا عبولی شوا کو چار ہزار نو سو تار ووٹ ملے رامپور اور آزمگر لوگ سبا سماجوادی پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئی دونوں حلقوں میں بی جی پی معمولی ووٹوں سے کامیاب بھرتی جنتہ پارٹی نے رامپور اور آزمگر لوگ سبا کے زیبنی انتخابات میں دونوں حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے رامپور لوگ سبا سے بی جی پی امیدوار گھنشام لودھی نے ایس پی امیدوار آسیم راجعہ کو زیادہ 42000 ووٹوں کی ایکسیریت سے شکست دے دی ہے وہی بی جی پی نے آزمگر سے ادا کر دینشلال یادو نرہوا کو میدان میں اتا رہا تھا جبکہ ایس پی نے دھرمندر یادو کو اور بہوجن سماجوادی پارٹی نے شاہ عالم عرف گڑڈو جمالی کو میدان میں اتا رہا تھا اس حلقے سے بی جی پی امیدوار دینشلال یادو نے ایس پی امیدوار دھرمندر یادو کو زیادہ 9000 ووٹوں کی ایکسیریت سے شکست دے دی ہے اس طرح بی جی پی نے یہ حلقہ سماجوادی پارٹی سے چھنیا اگر تلا میں کانگریس کے دفتر پر حملہ راہل گاندی نے کہا بی جی پی کے گھنڈوں کو سزا ملنی چاہیے تیروپورا کی اگر تلا سیٹ پر زمنی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے بعد کانگریس کے ریاستی دفتر پر حملہ ہوا جس میں پارٹی کے ریاستی صدر بیراجت سنہا لہو لہان ہو گئے کانگریس پارٹی اور راہل گاندی نے اس پر سخت درمل ظاہر کیا ہے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ خون میں ڈوبی سیاست ہی بی جی پی کا اصلی چاہرہ ہے جبکہ راہل گاندی نے کہا کہ بی جی پی کے گھنڈوں کو سزا ملنی چاہیے سگرور اسمانی انتخاب وزیراعلا ماند کی سیٹ پر آم آدمی پارٹی کی ہار اکالی دل اے کے سمجید فتحیاب پنجاب کے وزیراعلا بھگونت ماند کے صفحے کے بعد خالی ہونے والی سگرور لوگ سبا سیٹ پر ہونے والے زمین انتخاب میں برسر اختتار آم آدمی پارٹی کو شدید دھچکا لگا ہے یہاں سے آم آدمی پارٹی کے امیدوار گرمیل سنگھ ہار گئے ہیں پنجاب کی اس ہائی پروفائل سیٹ پر زمین انتخاب میں شروع منی اکالی دل امریت سر کے امیدوار سمرجن سنگھ مان کو جیت حاصل ہوئی ہے سمرجن سنگھ نے اپنے نزدی کے آم آدمی پارٹی کے امیدوار گرمیل سنگھ کو سات ہزار سے زیادہ کے فرق سے ہرا دیا ٹرک کے نہر میں گرنے سے سات مزدور حلق کنناڈاکہ کے بلگام میں حادثہ کنناڈاکہ میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا مزدوروں کو لے جانے والا ٹرک غلطی سے نہر میں گر پڑا یہ واقعہ اتوار کی صبح بلگام میں پیش آیا اس واقعہ میں سات مزدور حلق اور گیارہ زخمی ہو گئے اتلاع ملدہ ہی پولیس موقع پر پہنچ گئے اور مخامی لوگوں کی مندد سے زخمیوں کو نکال کر اسپطال پہنچایا نوشوں کو بھی نکال لیا گیا بلگام کے پولیس کمیشنر ایم بی بورا لنگایا نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاموں کی نگرانی کی کنناڈاکہ پولیس نے بتایا کہ اس واقعہ میں سات افراد موقع پر ہی حلاق اور گیارہ دیگر شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپطال یوگی کا ہیلیکاپٹر پرندے سے ٹکرا آیا اتر پردش کے وزرعالہ یوگی ادیتنات آج اس وقت بال بال بچ گئے جب ان کے ہیلیکاپٹر کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جو ہی ہی ہیلیکاپٹر نے اڑان بھری تو پرندہ اس کے ساتھ ٹکرا گیا اور ہیلیکاپٹر کو امرجنسی طور پر اتار آ گیا اس کے فوراں بعد یوگی ادیتنات سرکٹ ہاؤس گئے جہاں سے وہ لکھنوں کے ذریعے اسپیشل خصوصی تیارے سے گئے پرندہ ہیلیکاپٹر کے کھڑکی سے ٹکرا آ گیا اور اسے فوراں بعد پایلٹ نے امرجنسی کی لینڈنگ کیلئے اجازت مانگی اور وہ بحیفاظت وارانہ سی پولیس گرونڈ کے اہاتے میں اتر گیا مسٹر یوگی نے کاشی وشوینات مندر کا دورہ بھی کیا اور وہاں ایک میٹنگ سے بھی خطاب کیا شف سینہ کی احتجاج کے درمیان مرکزی حکومت نے باغی ارکان اسمبلی کو تحفظ فراہم کیا ہے مہاراشہ میں سیاسی بہران کے درمیان شف سینہ کی طرف سے باغی ارکان اسمبلی کے خلاف مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے جس کے پیش نظر باغیوں نے مہاراشہ حکومت سے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کا مطالبہ کیا تھا اب اس معاملے کو لے کر مرکزی حکومت نے بڑا فیصلہ لیا ہے ریپورٹ کے مطابق مرکزی حکومت باغی شنڈے دھڑے کے سولہ ارکان اسمبلی کے گھروں پر سیکیورٹی فراہم کرے گی مومبائی پولیس نے دوسری مرتبہ نوپور شرما کو بھیجا نوٹس پوچھتا آج کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت شانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والی نوپور شرما کو مومبائی پولیس نے پوچھتا آج کے لیے دوبارہ طلب کیا ہے باظر ہے کہ مومبائی کے پائن دہونی پولیس کی جانب سے بی جے پی سے موتل نوپور شرما کو دوسری بار پوچھتا آج کے لیے نوٹس بھیجا گیا اس سے پہلے پچیس جون کو نوپور شرما کو پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا تھا لیکن ان کی طرف سے اس نوٹس کا کوئی جواب نہ ملنے پر دوسری بار سمن بھیجا گیا نوپور شرما کے خلاف مومبائی کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں کے پولیس اسٹیشنوں میں شکایت درج کروائی گئی ہیں اور اس کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں تاہم ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی امرجنسی کو کبھی بھول نہیں سکتا موڈی نے کہا وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ امرجنسی کے دور میں ملک کی جمہوریت کو کچھلنے اور عام لوگوں کے حقوق کو جس بے رحمی سے کچھلنے کا کام ہوا تھا اسے ملک کی آنے والی نسلیں کبھی بھولا نہیں سکتی مسٹر موڈی نے اتوار کو آکا شوانی نشر اپنے مہانہ پروگرام مند کی بات میں کہا کہ انیس سو پچھتر میں جون کے مہینے میں ہی ملک میں امرجنسی لگا کر لوگوں کے حقوق کو چھلنے گیا تھا اور جمہوریت کا گلہ گھٹنے کا کام ہوا تھا ملک کے آنے والی نسلیں اسے کبھی نہیں بھولا سکتی امرجنسی کے دوران لوگوں کے حقوق کو چھلنے گیا تھا اور ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئی تھیں کرونا کے خلاف احتیاط ضروری موڈی نے کہا وزیراعظم نرندر موڈی نے اتبار کو کہا کہ ملک کے پاس ایک جامع ویگزن شیلڈ ہونے کے باوجود کرونا کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے آج اپنے مہانہ پروگرام مند کی بات میں مستر موڈی نے کہا ہم نے ہم وطنوں کے کامیابیوں پر تبادل خیال کیا ان سب کے درمیان ہمیں کرونا کے خلاف احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوں گی حالانکہ یہ عمر بائی سے اتمنان ہے کہ آج ملک میں ویگزنشن کے ایک جامعہ حفاظتی ڈھال موجود ہے ہم ویگزن کی دو سو کروڑ خوراک کے خریب مہن چکے ہیں سرکاری ملازمین کے لئے خوشخبری بڑھ سکتی ہے تنخواہ جولائی کے مہین میں حکومت مرکزی ملازمین کو بڑا تحفہ دے سکتی ہے بتا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ڈی اے میں اضافہ تقریباً تیہ ہے اور حکومت اگلے مہینے سے اس کا اعلان کر سکتی ہے اس کے ساتھ یہ خبار ہے کہ حکومت جلدی مرکزی ملازمین کے ہاؤس رینڈ ایلاؤنس میں بھی اضافہ کر سکتی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیشے نظر حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہ میں اضافہ کر کے بڑا ریلیف دے سکتی ہے تاہم حکومت کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے چین میں موسم کی دوہی ریمار بار سے 37 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر گرمی کو لے کر ایلوی لینڈ ہوا جاری ان دنوں چین دوہر بہران کی مار جل رہا ہے مسلسل بارشوں سے چین کے جنوبی علاقے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے شدید سیلاب اور لینڈ سلیڈنگ نے جنوبی چین میں ہزاروں افراد کو عراقوں کو خالی کرنے پر مجبور کر دیا ہفتے کو موصل ہونے والی نئی جانکاری کے مطابق جنوبی چین کے گوانگ جونگ جونگ خود مختار علاقے کے کچھ حصوں میں سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے 37 لاکھ سے زیادہ بارشندے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں وہیں اب تباہ کن سیلاب کے بعد بیجنگ نے اپنے شہریوں کو ملک میں زیادہ درجہ حرارت کے لیے ایلو ایلٹ جاری کیا ہے کیونکہ ملک کے وسیع علاقے میں شدید لوگ چر رہی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں